ہوم گراؤنڈ، ہوم کراؤڈ اور فیورٹ کنڈیشنز میں بھی کوئی بری طرح ہار نہ ہم سے سیکھے ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کو عبرتناک شکست انگلینڈ نے اننگز اور سینٹالیس رنز سے ہرا دیا پوری ٹیم دو سو بیس رنز پر دھیر پہلی اننگز میں ساڑھے پانچ سو رنز بنانے والے دوسری اننگز میں جم کر نہ کھیل پائے خزاں کے پتوں کی طرح وکٹیں جڑتی رہیں عبداللہ شفیق صفر، بابر آزم پانچ اور رزوان دس رنز بنا کر چلتے بنے شان مسود گیارہ، سائم ایوب پچیس اور سعود شکیل انتیس رنز بنا سکے سلمان علی آگا اور آمیر جمال نے نصف سینچویاں سکور کی انگلیش ٹیم کے جیک لیچ نے چار، برائیڈن اور اورٹنگسن نے دو دو وکٹیں حاصل کی انگلینڈ ٹیم نے پہلی اننگز میں آٹھ سو تیس رن سات وکٹوں پر اننگز ڈکلیئر کر دی تھی کراچی کے حلقہ انہیں دو سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے دوران بدنظمی ریجنر الیکشن کمیشن دفتر کے باہر ہنگا مار آئی نکاپوش افراد ووٹوں سے بھریب دوبوریاں لے کر فرار ہو گئے تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ایک دوسرے پر ارزامات پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ دو عرب ڈارڈرز کے معاہدے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں میں ستائیس معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہو گئے سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں ملک مسالہ جات اور سبزیوں کی برامت بڑھانے پر متفق منرمند افرادی قوت کے حوالے سے بھی مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوئے تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی شیف جنرل آسم منیر کی بھی شرکت دونوں ملکوں کے متعلقہ حکام نے مفاہمت کی یاد داشتوں کا تبادلہ کیا دور پاکستان سے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا بزنس تو بزنس ملاقاتیں سودمند ثابت رہیں پاکستان سے معاہدے مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوئے سعودی وزیر خارد بن عبدالعزیز کا پاک بزنس سعودی فورم سے خطاب کہا کہ پاکستان کی علاقی عادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں بیچوبی ملاقاتیں بھی سودمند ثابت ہوئیں ہیں دورہ پاک سعودی رب تعلقات مزید مضبوط کرے گی پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرازم خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی صدر عاصف زرداری کا توقمانستان میں بین الاقوامی فورم سے کتاب بولے فن اور ثقافت کا تبادلہ عوام کو مزید قریب لانے کا بہترین طریقہ ہے مجھے اختیار دو میں زیماری لیتا ہوں اس چیز کی کہ میں انشاءاللہ یہ جرگہ بھی کراؤں گا اور یہ جرگہ ہمیشہ کی طرح بارے لوگ پر امن ہیں پر امن رہیں گے اور اپنے جائز مطالبات جو ان کا حق ہے مانگنا وہ اپنے یہ جرگے کے ذریعے ایک قرارداد کے ذریعے پیش کریں گے ان کو بھی انشاءاللہ میں بیسیت وزیرالہ حکومت کی طرح سے تمام ان جگہوں پر لے کے جاؤں گا جن جگہوں پر وہ مطالبات انشاءاللہ حل ہونے ہیں قیام امن کمیشن وفاق اور کے پی حکومت ہم آباس کے پی میں امن و امان کی صورتحال پر آج پھر گرانڈ جرگہ وزیرالہ علیہ مین گنڈا پور میز بانی کریں گے پیٹی آران ہم آسد کیسر کہتے ہیں تنازیات کا حل پشتون ثقافت میں تشدد میں نہیں مذاکرات ہیں ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر چیز بندوق اور زبردستی کرنی پڑتی ہے اس صوبی اور عوام کو اپنا حق نہیں دیا جا رہا آسد کیسر کا بہت جلد بڑے شہروں میں بڑے جلسے کرنے کا اعلان تحریک انصاف کی ملتان اور ساہی وال میں آج ہر تال کی کال تین بجے گھنٹہ گھر چوک میں جمع ہونے کا پلان پنجاب حکومت نے بھی مظاہرین سے نمٹنے کی ٹھان لی دونوں شہروں میں دفعہ 144 نافذ جلسے جروسوں اور ریلیز پر پابندی لگا دی پی ٹی آئی راہنما شیخ بقاس اکرم کہتے ہیں احتجاج عدلیہ کی آزادی آئین کے تحفظ اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہے ملک کے اندر ایک حجان پیدا کرنے کی حکومت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور جہاد کی ترگیب جاتی ہے یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے پی ٹی آئی کے پاس پروپوگنڈا سیل ہے اب جالی ویڈیو کیس میں کافی چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ اداروں کو دھنکیاں دیتا ہے بزر اطلاع پنجاب کی میڈیا سے گفتگو لاہور ہائی کوٹ میں عظمہ بخاری جالی ویڈیو کیس کی سما ایف آئی اے نے پیش شفت رپورٹ پیش کر دی حکومتی وکیل نے کہا کہ چاروں ملزمان کی جہدادیں منجمت کرنے کی کاروائی کا آغاز کر دیا عدالت کی بہتر تفتیش پر ایف آئی اے کی تاریخ قومی اتلیٹ نو دستگیر برٹ نے کامن ویل پاور لفٹنگ چیمپینشپ میں گول میڈل جیت لیا نو دستگیر برٹ نے مجموعی طور پر 860 کلوگرام وزن اٹھا کر گول میڈل جیتا نو دستگیر برٹ تین مختلف طاقت کے کھیلوں میں گول میڈل جیتنے والے پاکستان کے پہلے کھلاری بن گئے موسیقی